The tsunami, the most devastating floods, affected 33 million people of Pakistan. Flood, water still needs to be drained to reclaim the agriculture land, to grow food, to build homes, reconstruct infrastructure and rehabilitate institutions and services. PAKISTAN کے اس سلاح متاثر علاقوں کی تعمیر نو اور بحالی میں شراکت کے لیے عالمی ڈونرز کانفرنس وزیراعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان تاریخ کے اہم موڑ پر کھڑا ہے سلاح سے تین کروڑ تیس لاکھ افراد متاثر ہوئے انٹرسٹرکٹر کی تباہی سے معیشت بری طرح متاثر ہوئی زراد کو نقصان سے غزائی قلت پیدا ہوئی نقصانات کا تخمینا جی ٹی پی کا آٹھ فیصد تک ہے متاثرین کو دوبارہ بحال کر کے اچھا مستقبل دینا ہے متاثرین کو بحالی اور تعمیر نو کے لیے فریم ورک تیار کر لیا کام کرنے کے لیے سولہ ارب ڈالرز درکار ہیں مشکل وقت میں مدد کرنے والے ممالک کو پاکستان نہیں بھولے گا mr DAY my heart broke when i saw first hands the utter devastation of last summer's floods mon country deserves to endure what happened to pakistan terrifying wall of water killed more than one thousand seven hundred people injured thousands more اقوام متحدہ نے پاکستانی سلام متاثرین کی بہاری کے لیے فوری طور پر سولہ ارب ڈالرز کی مدات مانگ لی سیکرٹری جنرل اکم انتونیو گودریس نے کہا پاکستان میں سلاب سے تباہی دیکھ کر دل ٹوٹ گیا کاربن کے اخراج میں پاکستان کا حصہ ایک فیصد میں نہیں پاکستان قدرتی آفات کے ساتھ کرپٹ عالمی معاشی سسٹم کا بھی شکار ہے پاکستان کی مدد کیش، پینک ٹرانسفر یا کرس کی ادائیگی میں تاہن سے بھی ہو سکتی ہے پاکستان میں سلاب سے تباہی کا حجم بہت بڑا ہے بیشتر علاقہ پانچ ماہ بعد بھی پانی میں ڈوبا ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا جنیوہ کانفرنس سے خطاب مزید بولے بحالی کا آدھا کام پاکستان اپنے وسائل سے کرے گا ہمیں خاطر خواہ مدد کی بھی ضرورت ہوگی عالمی برادری سے طویل المددی شراکتداری چاہتے ہیں مشکل وقت میں مرد کرنے والوں کے مشکور ہیں کانفرنس کے دوران سلاب سے تباہی نقصانات، امداد اور بحالی کے اقدمات سے متعلق خصوصی ویڈیو بھی دکھائی گئے فرانسیسی صدر کا سلام متاثرین کے لیے فوری طور پر ایک کروڑ ڈالر دینے کا اعلان بیماریوں سے نمٹنے کے لیے ایک کروڑ ڈالر اضافی دیں گے صدر میکرون کا ڈونرز کانفرنس سے خطاب مزید بولے پاکستان میں تین ارب یورو سے زائد کے بحالی پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں طویل المددی تقنیقی معاونت بھی فراہم کریں گے ترکیہ کے صدر طیب اردوان کا کہنا ہے پاکستان نے بہادری کے ساتھ سہلاب سے ہونے والی تباہی کا مقابلہ کیا مشکل حالات میں ترکیہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ترکیہ کے وفد نے متاثرہ علاقوں کا دورہ اور جائزہ لیا اور امداد کے ساتھ عالمی برادری کو بھی آگاہ کیا یقین ہے پاکستان ماضی کی طرح تمام مشکلات پر قابل پالے گا یورپی کمیشن کی صدر نورویہ کے وزیراعظم اور سویجز لینڈ کے صدر کا بھی سہلاب متاثرین سے اظہار یک جہتی مزاری غزانہ ساکڈار کا کہنا ہے کہ حالیہ سہلاب نے پاکستان کی معیشت کو بری طرح متاثر کیا ذرات لائف سٹاک اور انفرا سٹرکچر کو نقصان ہوا متاثر علاقوں میں بچوں کی تعلیم کے لیے سکولز موجود نہیں آخری سہلاب متاثرہ شخص کی بحالی تک کوششیں جاری رکھیں گے مزاری غزانہ ساکڈار آئی ایم ایف حقام کی ملاقات بھی آج جینبہ میں ہوگی ترجمان آئی ایم ایف باتچیت میں پیس شفت کے لیے پر امید ہے آئی ایم ایف کا پیکش پاکستان کو ڈیفورٹ سے بچانے کے لیے کافی ہوگا بلومبرگ کی ریپورٹ جاری بلومبرگ نے اپنی ریپورٹ میں کہا جون تک آئی ایم ایف کے پیکش سے ڈیفورٹ ٹل جائے گا تاہم آئی ایم ایف دو اشاریہ ارب ڈالر کا باقی ماندہ پیکش دینے سے قطرہ رہا ہے رقم جاری کرنے سے انکار کے خطشات بلاوجہ ہیں کراچی اور ہیدرابات میں بلدیاتی الیکشن پندرہ جنوری کو ہی ہوں گے الیکشن کمیشن نے ایم کی ایم کی انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست مسترد کر دی محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن پرانے ووٹر لسٹو پر ہی کرائے جائیں گے چیف سیکرٹری اور آئی جی سندھ کو انتخابات کرانے کے لئے اکتمہ کی ہدایت انتہائی حساس پولنگ سٹیشنز پر پاک فارج اور رینجرز کے جوانوں کو تاہونات کرنے کا بھی کہتیا اسلام آباد ہائی کوٹ نے اسلام آباد بلدیاتی انتخابات سے متعلق کے اس میں یونین کاؤنسلز کی تعداد بڑھانے سے متعلق کابینہ کی میٹنگ کے منٹس اور سمری انیس جنوری تک طلب کر لی چیف جسس آمیر فاروپ نے ریمارکس دیئے کہ شہر کے مسائل کا حل کسی بھی حکومت کی ترجیح نہیں مسئلے کا حل وہی ہے کہ اسلام آباد کی اپنی چھوٹی سی پارلیمنٹ ہو سڑکے گلیاں بنانا رقین پارلیمنٹ نہیں لوکل گورنمنٹ کا کام ہے وفاقی دار الحکومت کے لوکل بارڈیز کے ایکٹ میٹ اور عمیم کے پارلیمان سے منظوری میں حکومت کو دھچکا صدر نے وزیراعظم کی جانب سے پارلیمنٹ کے دونوں ایمانوں کا مشترکہ اجلاس طلب کرنے کی ایڈوائز کو بسترد کر دیا حکومت نے بارہ جنوری کو دوبارہ اجلاس بلانے کی اسمبری ارسان کر دی سپیکر سبتین خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا وزیراعظم کا اعتماد کا ووٹ ایجنڈے میں شامل نہیں اجلاس سے قبل نو لیگ اور پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس حکمت اعملی تیار کی گئی مزیری اعلیٰ پنچاب چودری پرویز الہی کی زیر صدارت اعلیٰ صدق مشابرت اجلاس اپوزیشن کے ہر غیر آئینی ہتھکنڈے کا بھرپور مقابلہ کرنے کے اسم کا عیادہ پرویز الہی نے کہا خوابوں میں گم اپوزیشن کے پاس تم مرز ہی پورے نہیں پنجاب میں نو لیگ کو پہلے بھی مار پڑی آئندہ بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے کی کوئی کسی خوش فہمی میں نہ رہے عمران خان کے ساتھ ہیں وفاقی وزیر ساد رفیق بولے ملک قائن گورنر کو اقتیار دیتا ہے کہ وہ ایسے حالات میں وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے اعتماد کا ووٹ نہ لے کر غیر آئینی کام کیا وزیر دفاع خاہ جاسف نے کہا پنجاب اسمبلی کا حساب تو نہیں آتا لیکن نمبرز پورے ہیں توشہ خان نے ریفرنس میں فوج تاری کا روائی کا کیس سابق وزیر اعظم عمران خان کی زمانت میں کتیس چنوری تک توسی الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کیسز میں بھی عمران خان کی زمانت میں توسی ہو گئی دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کو جیئرمن پیٹیا کے حدے سے ہتانے کی درخواست غیر محصر کراہ دیتے ہوئے خارج کر دی مزیر خزانہ اساقڈار کے لیے ایک اور ریلیف الیکشن کمیشن نے اساقڈار کی نشست خالی قرار دینے کی درخواست مسترد کر دی مزیر خزانہ کے خلاف بطور سینیٹر حلف نہ اٹھانے پر نہ اہلی کی کارروائی بھی ختم کر دی گئی الیکشن کمیشن کے مطابق دو ماہ حلف نہ اٹھانے پر نہ اہلی کے آرڈیننس کا اطلاق اساقڈار پر لاگو نہیں ہوتا اساقڈار پاکستان آنے کے بعد بطور ممبر سینیٹر حلف اٹھا چکے ہیں ملک میں گندو مراتک قیمتوں کا بہران بچ سے بتر فی کلو قیمت ایک سو پچاس سے اوپر ہو گئے اس سستیارٹے کی تلاش میں مردو خواتین صبح سے ہی کتاروں میں لگنے لگے کوئیٹا میں آتا نہ ملنے کے باعث خواتین نے سڑک بند کر کے دھرنا دے تھیا کراچے میں سستیارٹے کا ٹرک نہ آیا مگر سینکڑو شہری پہلے ہی لائن بنا کر کھڑے ہو گئے فیصلہ بات میں بھی سستہ آتا سیل پوائنٹس اور آتے کی ترصیل بڑھنے کے باوجود شہریوں کی کتاریں تغیل ہو گئیں ادھر عوام کے دسترخوان سے مرغی بیغار پراولپنڈی میں برائلر گوشت کی فی کلو قیمت چھ سو پچانوے روپے ہو گئے آرمی چیف جنرل سید آسمونیر کی سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات سعودی عرب کے تاریخی علاقے الاعلام میں ولی اہد نے آرمی چیف کا روایتی خیمے میں استقبال کیا ملاقات میں دو طرف تعلقات کو مستحکم بنانے فوجی اور دفاعی تعابون کو فروغ دینے پر اتفاق شہزادہ محمد بن سلمان نے جنرل سید آسمونیر کو آرمی چیف بننے پر مبارک بات بھی دی تولائی کی کمی کو کم کرنے میں اہم پیش رفت گھوٹکی میں گیس کے نئے زخیر دریافت ماری پیٹرولیم کے علامیے کے مطابق ابتدائی طور پر یومیاں 51 لاکھ مقاب فیٹ گیس حاصل ہونے کا تخمینہ لگائے گیا ہے کووے میں 1015 میٹر تک خدائی کی گئی اس کے بعد ونڈے کا امتحان پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا ونڈے چاری بابر آسم نے ٹاس چیت کر کیویز بلے باسوں کو بیٹنگ کی دعوت دے دی نسیم شاہ نے پہلے ہی اوور میں کانوے کو پیویلین واپس پھیج دیا اور زلہ کرم کی وادی پارا چنار میں سنو فیسٹیول کا آغاز ہو گیا برف باری کے باعث ہر طرف بچھی سفید چادر پر بچوں بڑوں سمیت سینکھوں سیہا اور مقامی افراد متفندوس ہونے لگے سیاحت کے فروغ کے لیے پرفضہ مقامات تک جانے والی سڑکیں بہار کرتی گئے